قیامت کے دن یہ ایک بڑا پہاڑ لے کے آئے گا نمازوں کا اور روزوں کا اس کا ڈالا جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان نور الہی کیسے حاصل کر سکتا ہے دیکھیں ایک تو جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے تو اس کی ہر کام انسان کرتا ہے ایک ضرورت کے تحت کرتا ہے دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے جو کام بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں گناہ کرتے ہیں سواب کا کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک دین کے بعض کام تو ہم بینہ سوچے سمجھے کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ہے دنیا کے کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں دکاتے دے رہے ہیں بینہ سوچے سمجھے کوئی ہمیں پتہ تو نہیں ہے دین کا تو کچھ پتہ نہیں ہے دین ہے کیا چیز کرنا کیا ہے مقصد کیا ہے آپ مسجد بھری ہوئی ہے پوچھیں کہ بھئی نماز کا مقصد کیا ہے پتہ نہیں یعنی جو صحیح جواب ہے وہ نہیں دے سکیں گے تو ان کے لئے تو دوزخ ہے وَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ویل ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں غافل ہیں تو بارہل دیکھیں نور الہی کے ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے یہ ایک سوال ہے لیکن اس کو اگر ہم سنجیدہ طور پر لیں تو ہر کام کے لئے انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ بینہ کسی مقصد کے بینہ کسی ضرورت کے کام نہیں کرتا آپ کو میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں موٹر سائیکل ہے میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ یا کوئی بھی جا رہا ہے رات کو وہ بطی بجانی بھول گیا ہیڈ لائٹ موٹر سائیکل کی اب وہ جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا لائٹ کا کیونکہ دن کی روشنی ہے تو وہ اسی طرح چلا جاتا ہے دس آدمیوں اس کو اشارہ کریں گے چلتے ہوئے کریں گے کہ نہیں کریں گے بند کرو لائٹ لائٹ بند کا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ایک مثال ہے اس سے اندازہ لگا لیں بینہ خضول کام انسان نہ خود کرتا ہے نہ کرتا وہ پرداشت کرتا ہے خضول کام یہ آپ سوچ لیں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کو سمجھنا ہماری لئے فضول ہے خود بھی نہیں سمجھتے اور ان کو بھی نہیں پھر دعوت دیتے نہ اپنے بچوں کو نہ اس کو نہ اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے اولاد بڑی ہو رہی ہے قرآن کے پاس ہی نہیں جا رہی ہے تو قصدن بعض والدین ان تو قصدن رکھتے ہیں اپنے عمل سے کہ بھئی تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ پھر دیکھیں گے اگر کوئی بچہ اسلامی راستے پر عام طور پر ہمارا یہ ہے تو یہی کیا جاتا ہے والدین کی طرف سے پہلے دیکھو تمہارا مستقبل ہے یہ جھوٹا مستقبل ہے تمہارا اس کو دیکھو کل شادی ہوگی بچے مجھے خود میں چھوٹا تھا یہ کہا گیا تھا وہ والد صاحب بھی زندہ تھے ان کے دوست بھی تھے آپ کو میں کبھی کبھی سناتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب تحفیق دے دی تھی مسجد سے دل لگاوا تھا تو والد کو بھی پتا تھا اور ان کے دوستوں کو محلے میں رہتے تھے تو ایک دن مجھے روک کے کہنے لگے جورو کو کیا کھلا ہوگی یہ وہ بڑے سمجھدار اور جاہر ہے یہ موغالد صاحب کی ہم عمر اور دوستوں میں تھے جورو کو کیا کھلا ہوگی یہ ہماری ذہنی یہ چلی آ رہی ہے سدیوں سے کہ دنیا میں کیا کروگی دنیا بناوگی دنیا دنیا خلاص جل سعیہم فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اب اس آیت میں نہ مومن کا نام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نہ مسلمان کا نہ کافر کا نہ مشرق کا نہ منافق کا بس ایک رویہ کا تذکرہ ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لئے ساری سوچیں ساری تمنایں دنیا بات ختم سب سے زیادہ نقصان میں اس آیت پر ذرا قور کریں نے ایمان کی تو باتیں نہیں کی جن کا ایمان باللہ نہیں ہے وہ نقصان میں یہ کہے نہیں کہے یہ سب سے زیادہ نقصان میں جن کی ساری سوچ محدود ہے دنیا تک پھر سوچ دیکھیں انسان سوچ کے مطابق کام کرتا ہے جیسے آپ کی سوچ ہوگی ویسے ہی آپ کے آمال ہوں گے ویسے ہی آپ کی باتیں ہوں گے جل لس آئیہم فی الحیات الدنیا بس یہ لفظی ترجمہ آپ سننے گم ہو گئے ان کی کوششیں دنیا کے لئے پھر وہ بڑی خوشفہمی میں کہ میں کسی کو درد نہیں دے رہا کسی کا نقصان نہیں کر رہا جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دے رہا اور دیواؤں کے ساتھ انداد کر رہا ہوں بیٹوں کو میں نے ناظرہ قرآن پڑھا دیا ہے اور رزق حلال کمارا ہوں ہیں نا ایسے لوگ کافی طبقہ ایسا ہے جن کی نظر میں بس یہ چند کام ہے کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کو تکلیف نہ دو درد نہ دو غم مت کرو حقوق اللہ بعد بس باقی تو یہ ایک سوچ ہے ہماری سوچ ہے یہ غلط ہے ایسے نہیں ہے تو وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا خیال ان کا یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی گزار لیں آپ دیکھ لیں ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا کوئی مقصد حیات ہے نہیں حقیقی طور پر نیک کام کر رہے ہیں مٹی برداری بھی چھوڑی بھی ہے لیکن مقصد کوئی نہیں ہے سرسری جو بھی ہے سرسری ہے سنت کل لو یہ کل لو پگڑی باندھو وہ کل لو بس پانچے اچھے کل لو بس باقی تو زندگی آپ ان کی دیکھیں دنیا دارانہ خالص دنیا تو پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ کَفَرُوبِ آیَاتِ رَبِّ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات احکامات اور نشانیوں سے انکار کیا فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ان کے جو نیک عامال ہیں وہ میں زائع کر دوں گا مقصدی نہیں ہے کوئی کوئی خاص مقصدی نہیں ہے اصل مقصد تو نہیں ہے تو حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا قیامت کے دن یہ بڑا پہاڑ لے کے آئے گا نمازوں کا اور روزوں کا اس کا ڈالا جائے گا اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا بارال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہنے میں یہ چاہ رہوں کہ دیکھیں جب تک انسان کسی چیز کی موضوع کیا تھا کہ انسان نورِ الٰہی کیسے حاصل کر سکتا ہے تو جب آپ جب تک آپ ضرورت نہ محسوس کریں اب ضرورت کیسے محسوس کریں گے آپ سوچیں دماغ اگر ہے کسی کے پاس تو دماغ سے سوچیں اقل اگر آپ بے وقوف ہیں اور تو وہ تو پھر آپ پہ شریعت ہی نہیں لگو ہوتے پاگل ہیں اگر آپ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو پھر سوچی اپنے مقصدِ وجود پہ سوچیے اپنی زندگی کے اللہ سے رابطہ کریں اللہ سے پوچھیں اللہ کے رسول سے پوچھیں یہ ساری ہدایت اور نور تو موجود ہیں بات کرتے ہیں ایک وقت ایک بات وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله میکن